سرکار غریب نواز ردبہ تعالیٰ نو کا آخری وقت تھا پہلی رجب سے آپ اپنے اس حجرے میں بند ہو گئے جس میں آج آپ آرام فرمائیں جہاں پر آپ کی قبر ہے یہی آپ کا گھر تھا یہی آپ کی جھوپڑی تھی جس پر گمبد بنا ہے یہ حجرے کے دروازے آپ نے بند کر لیے پہلی رجب کو جو گئے دوسری میں باہر نہیں تیسری میں باہر نہیں چوتھی میں نہیں پانچویں میں نہیں چھے رجب تک دروازہ نہیں کھلا نہ کوئی پانی باہر سے گیا ہے نہ کوئی کھانا باہر سے گیا ہے مریدین انتظار میں تھے کہ شیخ اب نکلیں گے کہ اب تب نکلیں گے چھٹی رجب تک ذکراللہ کی آواز آتی تھی جو سرکار غریب نواز ردبہ تعالیٰ نو کا خاص ذکر تھا لیکن اچانک چھے رجب المرجب کی دو پہر کے وقت زہر کا وقت تھا ذکر کی آواز بند ہو گئی ذکر کی آواز بند ہوئی تو موجود جو آپ کے مریدین متوسلین تھے دروازہ توڑ کر جب وہ اندر گئے تو دیکھا ایک چار پائی پر آپ نہائیت ہی آرام سے سوئے ہیں آپ کی پیشانی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور جسم ایسا لگتا تھا جیسے کوئی غسل دے کر کے سلایا ہے بہت ہی نفیس اور عمدہ خوشبو اس چار پائی سے آ رہی ہے اور جو موجود بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں جیسے ہی ہم نے غریب نواز کو پیشانی پر بوسہ دینے کا ارادہ کیا آپ کی پیشانی پر واضح طریقے سے یہ لکھا ہوا دیکھا یہ اللہ کا حبیب ہے اللہ کی محبت میں چلا گیا یہ جملہ آج بھی دربارے غریب نواز کی چوکٹ پر لکھا ہوا ہے آج جانا تو اس جملے کو دیکھنا کہ غریب نواز کی وفات کے وقت آپ کی پیشانی پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا وہ اللہ والا اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے اور ہزاروں کو نواز کر کے گیا اب بھی نواز رہا ہے دربارے غریب نواز میں ہماری عقیدت قبول ہو جائے مولا ہم اجمیر پہنچ نہ سکے اس غریب نواز کے دربار تک ہم غریبوں کی آہیں پہنچا دیں ہمارے سوالات وہاں تک پہنچا دیں اے رب بیز الجلال اتا تو تو ہی کرتا ہے دربازہ غریب نواز سے ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں آج تیرے اس معین الدین حسن چشتی کا یوم وصال ہے ان کی شب شب ششم ہے مولا اس شب کی برکت سے ہم سب کے دلوں کی اندھیریوں کو دور فرما دیں اس شہینشاہ ہند کے دربار میں حاضر ہے سنجر کا وہ علاقہ غریب نواز کے والد اگرامی سید غیاس الدین رضی اللہ تعالیٰ نے اور ان کی والدہ بی بی ام الورا دونوں حافظ قرآن تھے دونوں عالم تھے اور یہ تقریباً پانچ سو سیتیس ہجری کے قریب کا کچھ واقعہ ہے سنجر کا علاقہ مشہور تھا پورے کے پورے علاقے میں جو لوگ رہتے تھے وہ کوئی ایسا نہیں تھا جو تحجد نہ پڑتا ایک رات ایسی آئی تیرہ رجب المرجب تاریخ یہ بتائی گئی ہے تیرہ رجب کی تاریخ تھی اور آسمان پر آدھی رات میں ہی سفیدی ظاہر ہو گئی اور اتنی سفیدی سی آئی کہ لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ صبح صادق ہو چکی صبح کی سفیدی جیسے نمودار ہوتی ہے آدھی رات میں ہی سفیدی ظاہر ہوئی تو جس کی آنکھ کھلی وہ بے ساختہ دوڑتا ہوا باہر آیا کہ ہائے میری تحجد قضا ہو گئی ایک گھر پر آسمان سے جھما جھم نور کی روشنی برس رہی ہے نورانی قندیل لٹکی ہوئی ہے اور وہ گھر پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت غیاس الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے بی بی ام الوراہ کا گھر ہے تو کئی تحجد گزار بزرگ وہاں پر جمع ہوئے کہ آدھی رات میں اجالا اور ان کے گھر سے اجالا ابھی یہ سب کشمکش میں تھے کہ غیاس الدین کا دروازہ کھلا ایک دایہ باہر آئی اور مہین الدین کی ولادت کی خوشخبری سنھا ہے حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نواز کی ولادت کی تاریخ میں لکھا گیا ہے آدھی رات میں پورا سنجر روشن تھا لیکن پتہ کرنے پر جانکاری حاصل کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ یہ نہ صبح ہوئی ہے نہ صفیدی ہوئی ہے بلکہ یہ کوئی اور صبح مہین الدین لے کر کے آیا ہے کفر کے ظلمات میں شرک کے اندھیریوں میں مہین الدین نام کا ایک چہرہ ایسی صفیدی لائیا ہے کہ یہ صفیدی اب وہاں سے نکلی تو ہندوستان میں آئی اور ہندوستان میں بھی جب وہ آئے تھے یقیناً یہاں بھی بہت اندھیرہ چھایا ہوا تھا کفر کا اندھیرہ شرک کا اندھیرہ جادو کا اندھیرہ بدعات کا اندھیرہ خرافات کا اندھیرہ لیکن جیسے یہ چاند چلو ہوا انہیں اندھیریوں میں خوف نبی لاکھ کروشن بھی